بیگم صاحبہ بیٹھتی ہے ان سے پوچھتے ہیں تیاری ہو گئی ہے کہ جانا چاہتی ہو کہ نہیں جانا چاہتی تیاری ہو چکی ہے آپ جانا چاہتی ہو چلو صحیح ہے تیاری ہو چکی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں لڑکے جو ابھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں گھرو گھرو میں چار پائیاں اور رضائیاں اور تکیہ اٹھانے فاتمہ جو ہے مسجد جا رہی ہو شابہ جاؤ آگیا ہے کیا لیسی سب گھوڑ صحیح ٹھیک اللہ حرامات ہے تکڑے ہو خوش ہو حمدللہ جی ایک چار پائی جو ہے اٹھا کر جا رہا ہے مدنی السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی ہو جہاں بھی رو خوش رو آباد رو حسد رو مسکرات رو فول کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کی فضل کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو کر لیں سبکرائب لائک شیئر چلتے ہیں اسی دو ادنال ویلوگ کی طرح الحمدللہ جی ناشتہ وغیرہ کالیا ہے ابھی جو ہے احمد بیٹے کا فون آیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے ابھی ہم ہسپیٹل میں ہیں تو آپ آنا چاہیں تو آ جائیں کیونکہ ہم نے رات تیاری کی تھی بائک پر بیٹھے تھے تو انہیرہ ہو گیا اسی لئے ہم نے سوچا تو صوبہ چلے جائیں گے تو ابھی تیاری کر رہے ہیں ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں ہماری ہم جا رہے ہیں خانپور احمد کے گھر نیو بی بی آنے والا ہے ابھی جائیں گے تو مبارکی بھی دیں گے تو آپ سے آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں ہی نیو بی بی آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ابھی جاتے ہیں بیگم صاحب سے پوچھتے ہیں بیگم صاحب جانا چاہے تی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہم دونوں جو ہے جا رہے ہیں وہاں خانپور سبا اور احمد کے گھر نیو بی بی آنے والا ہے ابھی وہ رابطہ ہوا ہے ابھی ہسپتال میں اللہ حمدللہ جی کیچن میں پہنچ گیا ہوں یہ بیگم صاحبہ بیٹھتی ہے ان سے پوچھتے ہیں تیاری ہو گئی ہے کہ جانا چاہتی ہو کہ نہیں جانا چاہتی تیاری ہو چکی ہے آپ جانا چاہتی ہو چلو صحیح ہے تیاری ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں وہ رضائیاں اور چار پائیں شادی شروع ہے ان سے تھوڑا سا کام کرا لیں پھر جو ہے ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں نیو بی بی آپ کو انشاءاللہ آج ہی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ فاطمہ جو ہے مسجد جا رہی ہو شابہ جاؤ اببو جان جو ہے بکرے کو باندھ رہا ہے چارہ سائے کے اوپر یہ دیکھے باندھیا ہے ابھی اس کو باندھ رہا ہے اللہ حمدللہ یہ دیکھیں بیگم صاحبہ جانو کو جو ہے چارہ ڈال دیا ہے وہ کھا رہے ہیں صوبہ صوبہ سمیہ اٹھ کر جاری ہی ہو ہاتھ مو دھونے شابہ جاؤ صوبہ صوبہ اندرو بکریاں نکال کے باہر باندھ رہے ہیں یہ بکرا بھی کھڑا ہے چل بھی بکرے اللہ حمدللہ جی بچڑا جو ہے کھول دیا ہے اب جو ہے گائے کا نکالیں گے اللہ حمدللہ جی لے دیکھیں گائے کا جو ہے دودھ نکال رہے ہیں صوبہ صوبہ اللہ حمدللہ گائے کا جو ہے دودھ نکال لیا ہے صوبہ یوب خان بھی اٹھ کر آ چکے ہیں بکارک خان بھی آ چکے ہیں اور سمیہ بھی آ گئی ہے ہاتھ مندھو کا صوبہ صوبہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھوک لگیا یہ دیکھیں کٹوری لے کر سالن ڈھون رہا ہے اس کھارے کے نیچے تو روٹی ہے نہیں ابھی پکائیں گے اللہ حمدللہ جی یہ دیکھیں سارے ساہن پر جو ہے جھاڑو لگا دیا ہے زبردست پر کے اللہ حمدللہ جی برطن بھی کٹھے کر لیا ہے چائے بنانے کے لیے یہ دیکھیں دودھ بھی آیا رکھا ہے اور چلے میں بھی آگ لگنا ہی سٹارٹ ہو رہی ہے اللہ حمدللہ صوبہ صوبہ ناشتے کے لیے آٹا بھی گنا جا رہا ہے اور ادھر چلے میں آگ لگ چکی ہے اس کے اوپر دیکھ چی رکھ دی ہے اس میں پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں پتی ڈالیں گے پتی ڈال کے ایک دو بڑھ کے آئیں گے پھر جو ہے اس میں دودھ آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں پتی جو ہے ہم نے آئیڈ کر دی ہے ابھی اس میں چینی آئیڈ کر رہے ہیں چینی بھی آئیڈ کر دی ہے اللہ حمدللہ یہ دیکھیں سورج بھی طلوع ہو چکا ہے اللہ حمدللہ جی بھائی سے لے رہے ہیں روز کا سامان جو لیتے ہیں ایک ڈبا روٹی ایک ڈبا روٹی بھی آؤ اچھا پاپے دو پاپے پاپے دے 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 اس کے بعد وہ پیس نہیں ہوتا پیلوٹ پیس پاپے پیس جو چار نگ ہو گئےنا اچھا پیس دے دے او میٹھ پہ راس ایک میٹھ پہ راس اس ہوئی کو یہ پیسab gens کو دیں сколько آپی بھی کمیل بانی الحمدللہ جی پاپے لے کر جا رہا ہوں گھر کی طرح یہ جو بچے صبح صبح ناشتہ کتنے ہیں اس کے لئے کچھ لے رہا ہوں کچھ جو ہم دکان سے بیجتے ہیں وہ بھی کچھ لیے ہیں الحمدللہ جی یہ دیکھیں پاپے جو ہے میں نے رکھ دیا ہے ابھی کھڑکی بند کر دیتا ہوں ادھر جو ہے شہباز کان آگیا ہے کیا لیسے گھوڑ صحیب ٹکڑے خوشو کیا لینے آئے ہو چینی پتے چینی اور پتی مہمانوں کے لئے چائے بنا رہے ہیں صبح صبح آج شادی شروع ہے نا وہ رضائیاں اور چار پائیاں بھی لینی ہیں آج علاقے سے تیاری کر رہے ہو چلو صحیح ناشتہ وغیرہ کر لیں پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اوکے صبح صبح بشرا بھی اٹھ گئی ہے کہ دیئے ہمیں نیچے اتارو یہ بشرا نیچے چلو 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 ہاتھ مو دھولو ناشتہ بن رہا ہے پھر ناشتہ کرنا الحمدللہ جی پتی جو ابل چکے اس میں دودھ آئٹ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ہم نے دودھ آئٹ کر دیا ہے الحمدللہ چائے ہماری پاک چکی ہے اس کو نیچے اتار دیتے ہیں پھر اس کے اوپر رکھیں گے توا چلو کے اوپر پھر جو ہم روٹی پکائیں گے یہ دیکھیں ابھی توا اوپر رکھ کے اس کے پیڑے بنایں گے پیڑے بنا کر روٹی پکائیں گے الحمدللہ توا دھولیا ہے ابھی چلو کے اوپر رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں توا چلو کے اوپر رکھ دیا ہے یہ گرم ہو جائے گا پھر اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے بیگم صاحبہ شروع ہو رہی ہے پیڑے گھڑے گی پھر جو روٹی پکائیں گے الحمدللہ روٹی پکانا اسٹارٹ کا گیا ہے بیگم صاحبہ نے آج ہاتھوں پر میندی لگا لی ہے کیونکہ آج شابال خان کی شادی ہے اسی لیے پیاریاں بھی آ رہی ہے اسی لیے جو روٹی ہماری جو ہے گرم ہو چکا ہے توا اس کے اوپر تھپ دی ہے بیگم صاحبہ نے کیونکہ کچھ کچھ بومٹ آتے ہیں میں کہتا ہوں روٹی تھپ دی ہے ہم نے لیکن نہیں بیگم نے تھپ الحمدللہ جی پہلی روٹی پک چکی ہے یہ دیکھیں دوسری روٹی توا کے اوپر ڈال دیا ہے اچھی طرح دھو کر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی دھو کر آیا ہے پیاریاں ہم نے دھو لیا ہے بچے مسجد پڑھ کر آ چکے ہو ابھی چھٹی ہو گئی مسجد کی آپ کھانا کھاؤ گے اچھا کھانا پک رہا ہے آپ کو دیتے ہیں آپ کھا کے سکول جانا ہے سید ادھر بشرا کیا کر رہی ہوں بچوں کے لئے پاپے لے کر جا رہا ہوں بچے جو ہے سبح سبح کریں گے ناشتہ اس روٹی کو گھی نہیں لگایا گھی نہیں ہے کیا چلو لے آتا ہوں جی پہنچ گیا ہوں گھی لینے ایک پاو گھی کا لے جاتا ہوں پھر جو ہے ان کی روٹیاں مکھیں گے سبح سبح کا ناشتہ باندھ رہا ہے دو گھی کے پراتھے بنا رہے ہیں میں اس کھڑکی کو باندھ کر دیتا ہوں گھی آ گیا روٹیاں مکھو الحمدللہ چائے پانا اسٹارٹ کر دیا ہے بچوں کے لئے بچے ناشتہ کر رہے ہیں پراتھا اور چائے کے ساتھ الحمدللہ جی بچوں کو پراتھے اور چائے کے پیالے دے دیا ہیں بچوں مل کیوں کے ہیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے سب بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا اسٹارٹ کر رہے ہیں آج سنال شہباز کی شادی شروع ہے دیا آپ نے سکول نہیں جانا کیا نہیں نہیں جاؤگے کیوں شادی ہے آج تو شروع ہے نا کال شادی ہے کال جو ہے اس کا ویا ہے شادی میں کیا کرو گے آپ کے مامو کی شادی ہے جا چلو سہیہ آپ کے مامو کی شادی ہے تم جو آج شادی کی سکول کی چھٹی کر رہے ہو شادی بھگتالو پھر سکول جانا جا سہیہ جا چلو جی اوکے کھانا کھالو بشرا بشرا جو ہے ناشتہ کر رہی ہو بشرا بشرا پاپے کے ساتھ چوڑیاں بھی پہل رکھیں شونی 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 شادی پر جا رہی ہو شادی پر جا رہی ہو اللہ الحمدللہ جی یہ دیکھیں پراتھا اور چائے کا پیالہ ابو جان کے لئے لے کر جا رہا ہوں ہولی ہولی جا رہا ہوں کیونکہ چائے کا پیالہ جو ہے کلٹی نہ مات جائے یہ جی ابو جان بیٹھے ہیں ان کو چائے کا پیالہ اور پراتھا دے دیا ہے صبح کا ناشتہ یہ بشرا پاپا کھائے گی اٹھا لو الحمدللہ جی چائے کا پیالہ اور پراتھا آ چکا ہے جس نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے آگے ہمارے ساتھ ناشتہ کر سکتا ہے چائے اور پراتھے کے ساتھ ہے نا بچوں آپ نے ناشتہ کر لیا سب نے ابھی کیا کرنے جا رہے ہو کام کرنے کام کرنے ہاں وہ شادی والا کام کرنا ہے کیا جا چلو جاؤ شادی والیوں سے بطن وغیرہ دھوالو جا اور رضائیں وغیرہ کپڑے وغیرہ شادی کے لیے جو دھونے ہیں وہ دھولا دو جا کیونکہ آپ کے مامو کی شادی ہے نا جا شباز تمہارا مامو ہے جا تمہاری ممہ کا بھائی ہو گیا جا ہاں چلو صحیح جاؤ آپ نے ناشتہ کر لیا ہم تو ناشتہ کر رہے ہیں الہمدللہ جی ناشتہ وغیرہ کارلیا ہے ابھی جو ہے احمد بیٹے کا فون آیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے ابھی ہم ہسپیٹل میں ہیں تو آپ آنا چاہیں تو آ جائیں کیونکہ ہم نے رات تیاری کی تھی بیگ پر بیٹھے تھے تو اندھیرہ ہو گیا اس لئے ہم نے سوچا تو صوبہ چلے جائیں گے تو ابھی تیاری کر رہے ہیں ناشتہ وغیرہ بھی کارلیا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں ہماری ہم جا رہے ہیں خانپور احمد کے گھر نیو بیبی آنے والا ہے ابھی جائیں گے تو مبارکی بھی دیں گے تو آپ سے آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں ہی نیو بیبی آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں ہماری تو ابھی جاتے ہیں بیگم صاحب سے پوچھتے ہیں بیگم صاحب جانا چاہے تیہ ہے تو ان سے پوچھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہم دونوں جو ہے جا رہے ہیں وہاں خانپور سببہ اور احمد کے گھر نیو بیبی آنے والا ہے ابھی وہ رابطہ ہوا ہے ابھی ہسپتال کچھن میں پہنچ گیا ہوں یہ بیگم صاحبہ بیٹھتی ہے ان سے پوچھتے ہیں تیاری ہو گئی ہے کہ جانا چاہتی ہو کہ نہیں جانا چاہتی تیاری ہو چکی ہے آپ جانا چاہتی ہو چلو صحیح ہے تیاری ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں وہ اور رضائیاں اور چار پائیاں انہوں نے شادی شروع ہے شادی شروع ہے ان سے تھوڑا سا کام کرا لیں پھر جو ہے ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں شادی جنال کوئی کام کرا کے ابھی تیاری ہو چکی ہے ابھی جا رہے ہیں نیو بیبی آپ کو انشاءاللہ آج ہی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ یہ جی مدنی آگیا ہے پتنی کیا لینے آئے ہو چینی پتی اتنی چاہے بنا رہے ہو مہمانوں کو چاہے سے رجا رہے ہو ناشتہ ہو رہا ہے شباز خان گھوٹ جو ہے وہ بھی صوبہ چینی پتی لے گیا کہتا ہے مہمانوں کے لیے چاہے پاک رہی ہے تم بھی مہمانوں کے لیے چاہے پکا رہے ہو چلو صحیح ہے کتنے کی ہو چالیس کی چینی دس کی پتی اوکے ہو گیا جی الحمدللہ جی روانہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں شادی کے جو چار پائیاں رضائیاں اٹھانے علاقے میں سے ایک ایک گھر میں اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ دیکھیں ساب جو ہے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ میلے پر جا رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ساب جو ہے جا رہے ہیں پائدل ہی جاتے ہیں چار پائیاں اٹھائیں گے اور رضائیاں بھی اٹھائیں گے کیونکہ آج کل موسم جو ہے وہ سردی کا ہے نا الحمدللہ جی ایک چار پائی جو ہے اٹھا کر جا رہا ہے مدنی پہلی پہلی چار پائی ہے یہ یہ دیکھیں دیسی محول بیل ریڑی یہ دیکھیں زبردست زبردست یہ یہ دیکھیں جا رہی ہے نیچے الحمدللہ یہ دیکھیں اتنی ساری چار پائی ہیں کٹھی ہو چکے ہیں ایک ایک گھر سے اٹھائی ہیں اس سے بھی زیادہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ چھوٹی بستی میں آئے گیا ابھی بڑی بستی میں جانے ہی والے ہیں یہ ان پر جو ہے نام وغیرہ لکھ رہے ہیں تاکہ یہ گھوم نہ ہو جائیں الحمدللہ یہ دیکھیں لڑکی جو ہے ابھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں گھرو گھرو میں چار پائیاں اور رضائیاں اور تککے اٹھانے تو پیارے بیور کچھ چار پائیاں اور رضائیاں اور تککے اور گنگیاں خیز جو ہے اکٹھے کچھ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ رکھے ہیں کچھ جو ہے پیچھے چھوڑا ہے ابھی بیل ریڑی بھلا آئے گا یہ اٹھا کے لے جائے گا الحمدللہ یہ سب چار پائیاں جو ہے ساریاں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اتنی چار پائیاں لی ہیں اور رضائیاں وگرہ اس کے اندر رکھ دی ہیں یہ جو کھڑی ہے دیرہ وگرہ دیرے کے اندر تو ابھی جو ہے چلتے ہیں گھر الحمدللہ گھر پہنچ چکے ہیں یہ سب بچے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں بھوک لگے یہ بیٹھا ہے بشرا اور یہ سب بچے بچے کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھوک لگے کوئی چیزی وغیرہ جو ہے ہمیں دو تو ابھی ان کو دیتا ہے چیزی وغیرہ یہ کھائیں گے چیزی یہ یہ دیکھنا جی غلام حیودین جو ہے ہار بنوا کے آ گیا ہے شادی کے لیے یہ آ رہا ہے اسلام علیکم و علیکم السلام کیا لٹھکو چار پائیاں ساریاں چار پائیاں اٹھا کے رکھ دیئے دیرے پر ہم بھی ہار وگرہ لے آئے ہیں شہر سے ہم بھی لینے جانا ہے یار ابھی یہ کس کا لگا پڑا ہے یہ چار تاہر کا لگا ہوا ہے کنورٹر پر اللہ حمدللہ جی بھنڈی جو کاتی جا رہا ہے دوپہر کا یہ کھانا بنا رہے ہیں مسالہ وغیرہ بھی ہے ابھی ابھی لیا ہے رکھشے والے سے اللہ حمدللہ جی دیکھیں بکریوں کو بھی چارہ ڈال دیا ہے بکریوں یہ جی عیوب خان کھڑا نہانے جا رہے ہو تیاری ہو رہی ہے شادی کی شادی پر جا رہے ہو چلو صحیح ہے سب بچے کھیل رہے ہیں بشرا آپ بھی کھیل رہی ہو یہ ہر ڈال کے ڈڈے کھا رہی ہو بشرا کم کھاؤ اس سے پیٹ میں داد ہوتا ہے اس ہر ڈال کچھی ہے نا اور سمیہ بھی بیٹھے ہیں سمیہ آپ بھی کھا رہی ہو تھوڑی تھوڑی سے کھالو زیادہ نہیں کھانا اللہ حمدللہ جی ابھی ابھی جو ہے سالن بن رہا ہے بھینجا پکا رہے ہیں اور روٹی بھی پک رہے ہیں انشاءاللہ جلدی جلد ہم کھانا کھا کے روانہ ہو رہے ہیں نیو بیبی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلدی جلد ہم دکھانے والے ہیں اللہ حمدللہ یہ دیکھیں فاتمہ جو ہے ابھی یہ پانی بھار رہی ہے نلکے سے سالن پکانے کے لیے اور آٹا آٹا گند ہوگی آٹیں گندرے کے لیے پانی بھار رہی ہے یہ انشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے کھانے پکانے کی اللہ یہ دیکھیں ویلیج کا محول زبردست محول ہے اور اوپر موسم چیک کریں زبردست یہ دیکھیں دھوپ بوٹی تین چار پھول اٹھا کے اٹھا لیے ہیں یہ دیکھیں دوسری جو ہے وہ ہے اس کے اوپر جو ہے ڈھینگر ہم نے رات دیا ہے زبردست ، ٹکل سیٹے ہو جو ہے ٹکلس ڈھینم ٹھین اللہ 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 جی یہ دیکھیں مثالیں وغیرہ کاٹ چکے ہیں اور بھنڈی بھی ہماری کاٹ چکی ہے اور برطن وغیرہ اکٹھے کر لیا ہے یہ دیکھیں کیچن میں جو چلے میں آگ بھی لگا دی ہے ابھی پکانا سٹارٹ کریں گے اس کے اوپار جو پتیلہ راک دیا ہے ابھی جو ہم گھی آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ گھی جو ہم نے آئیڈ کر دیا ہے گھی گرم ہونے تک پھر مسالیں آئیڈ کریں گے الحمدللہ جی گھی جو ہمارا گرم ہو چکا ہے اب جو ہم ہری میرچ آئیڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہری میرچ جو ہم نے آئیڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح بھون کے نا پھر بھنڈی آئیڈ کریں گے الحمدللہ میرچ جو ہے بھون چکی ہے اب ہم بھنڈی آئیڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ بھنڈی جو ہے ہم نے آئیڈ کر دیا ہے اب کپڑے تبدیل کر رہے ہو اچھا کہاں جا رہے ہو شادی پر جا رہے ہو شغل دیکھنے بھنڈی کھانا بھنڈ رہا ہے بھنڈی پکا رہے ہیں پھر بھنڈی کھائیں گے بھنڈی کھا کے پھر جو ہے ہم نے جانا ہے کہاں پتہ ہے کہاں جانا ہے خان پور جانا ہے بیبی دیکھنے ہاں بیبی دیکھنے جانا ہے خان پور صحیح ہے آپ چلو گے صحیح ہے کھانا کھا کے پھر چلتے ہیں بیبی دیکھنے صحیح ہے پیارے بھنڈ بھوئیو ابھی ویڈیو ہماری ہو چکی ہے پوری تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد صاحبین بھائی زندہ باد اللہ حافظ